اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اس گاڑی کا ایک مسئلہ ہو گیا ہے تو ہم چیک کرنے لگے تھے میں نے کہا چلو آپ کو بھی اس کے بارے میں بتایا جائے مسئلہ میں بھی آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں تو گاڑی والے سے بھی پوچھ لیتے ہیں مسئلہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ گاڑی جو ہے کچھ ویبریشن کر رہی ہے مطلب ہے سلو میں نہیں کر رہی تھوڑا سا ایکسی لیٹر دینے پہ تھوڑا سا آر پی ام بڑھانے پہ ویبریشن گاڑی کر دی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ تو ہم چیک کریں گے آپ کو بھی انشاءاللہ بتائیں گے اس میں جو ہے آپ کو معلومات ملنی ہے ہم اسے سیٹ نہیں کرنے والے کیونکہ ان کے پاس ٹیم نہیں تھا تو پہلے جو ہے گاڑی والے سے بات کر لیتے ہیں کس طرح سے ویبریشن گاڑی کر رہی ہے تاکہ آپ کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکے جب آپ کی گاڑی کے ساتھ اس طرح سے مسئلہ ہونے لگے تو آپ کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں اس میں جو مسئلے ہو جاتے ہیں ویبریشن کے حوالے سے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور کوشش کروں گا بتانے کی ہینو یورو ایف ایم ون جے یہ ضروری نہیں ہے یہی گاڑی میں اس طرح سے مسئلہ آ جاتا ہے جو بھی گاڑی ہو اس میں اس طرح سے مسئلہ ہو سکتا ہے اچھا بتانا آپ کی گاڑی میں کیا مسئلہ آ رہا ہے اچھا ہاپ ایکسی لیٹر میں ویبریشن کر رہا ہے مطلح ہے زیادہ ایکسی لیٹر میں کر رہا ہے نہیں زیادہ پر نہیں کرتا ہے جب ہاپ ایکسی لیٹر ہم دیتا ہے تو ایسے چڑھائیوں پر ایسے ویبریشن کرتا ہے ویبیرشن کرتا ہے وہ ایسے خڑی گاڑی بھی ویبریشن کرتا ہے ایسے خڑی گاڑی بھی کر رہا ہے تو آپ نے کتنا ٹائم ہو گیا ہے یہ مسئلہ تقریباً ایسا تین چار مہینے ہو رہا ہے تین چار مہینے ہو گیا یہ ویپریشن کر رہا ہے آپ نے کسی کو چیک نہیں کروایا تھا نہیں ہم نے چیک نہیں کروایا تھا چلو چیک کروا سکتے ہیں ابھی جی جی آجے چیک کروا سٹارٹ کر لیں اب دیکھیں یہ ایک تو یہ ہل رہا ہے مگر کم محسوس ہو رہا ہے یہ اس کو آپ گھوڑ کریں اس کو گھوڑ کریں آپ اکی اسے علاوہ اس کو آپ چیک کریں یہ دیکھیں یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہل رہا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا ویپریشن کر رہا ہے آپ درہا گھوڑ کریں واضح آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ویپریشن ہو رہی ہے اور نیچے چل کے انجن کی طرف سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ویپریشن ہے دیکھیں انجن ہل رہا ہے انجن ویپریشن کر رہا ہے میں نے آپ کو یہ چیک کروا دیا جیسے کہ میں نے آپ کو چیک کر کے دکھا دیا اب اس کا مسئلہ ایک نہیں ہو سکتا ہم کہیں کہ ایک ہی مسئلہ ہوگا تو ہم اسے سیٹ کر دیں نہیں ایسا نہیں ہے اس کو جو ہے پروپر چیک کرنا پڑے گا اب پروپر چیک کرنے کا کیسے طریقہ ہے لیکن اگر فرض کیا کہ گاڑی مسنگ کر رہی ہے وہاں پہ جا کر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے انجیکٹر کے پیپ ڈھیلے کریں ایک ایک انجیکٹر کا پیپ ڈھیلا کریں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے کلچ کلچ کی طرف سے بھی اگر یہ مسئلہ ہو کلچ پلیٹ کا مسئلہ ہو جا پھر پریشر پلیٹ کا مسئلہ ہو جا پھر بعض دفعہ جو فلائی ویل ہے وہ لوکل لگا دیتے ہیں دیسی لگا دیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے مزید چل کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں انجین کی طرف سے بھی کون کون سے مسئلہ علاقہ سے ہو سکتے ہیں پسٹ میں جو ہے یہ پیپ ڈھیلے کرنا ہے یہاں سے آپ نے ایک ایک پائپ کو ڈھیلا کرنا ہے یہاں سے دیکھنا ہے فرض کیا ہم ایک پیپ ڈھیلا کرتے ہیں یہاں سے ویبریشن بڑھ جاتی ہے تو سمجھ جائیں یہ ٹھیک ہے آگے اس کو ڈھیلا کرنا ہے مطابقہ ویبریشن اس میں بڑھتی ہے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے اسی طرح سارے ہی آپ نے چیک کرنا ہے جس میں ویبریش بڑھ رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے جس میں ویبریشن نہیں بڑھ رہی ویبریشن ویسے رہتی ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اسی میں مسئلہ ہے اب اس میں پروپر چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے انجیکٹر کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پمپ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کسی پمپ کوئی جو ہے اس میں پلنجر کم تیل دے رہا ہو تو اس کی وجہ سے بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ کام ہے آگے پھر پمپ لی بارٹری والے کا باقی انجیکٹر کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں انجیکٹر کو کیسے طریقہ ہے چیک کرنے کا فرض کیا ایک نمبر انجیکٹر ہے آپ کا ایک نمبر کو آپ نے لگا دینا ہے چھے نمبر میں تو چھے نمبر لگا دینا ہے ایک نمبر میں تو جب دوبارہ سے آپ سٹارٹ کریں گے ایک نمبر میں اگر ویسے ہی فالڈ رہتا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ انجیکٹر کا مسئلہ نہیں ہے تو پمپ کی طرف سے چیک کرنا ہے تو پمپ کی طرف سے وہ کہتے ہیں پمپ بھی بلکل ٹھیک ہے تو پھر آپ نے چیک کرنا ہے اس کے نیچے اس کے جو ٹیپٹ ہیں ٹیپٹوں کو چیک کرنا ہے ٹیپٹ کی وجہ سے بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے بعد آجاتے وال والوں کی وجہ سے بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے پھر آپ نے اسی ایک پسٹن کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو پروپر جیک کرنا ہے چاہے اس کو انجن کھولنا پڑے کھول کے بھی ایسا پھر آپ نے اسی ایک پسٹن کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو پروپر جیک کرنا ہے چاہے اس کو انجن کھولنا پڑے کھول کے بھی ایسا نہیں کھولا اور فٹ کر دیا پھر بھی گاڑی سیڈنا ہو اس کا بھی کوئی فیدہ نہیں ہوت نیکھرس کو چیک کرنا ہوتا ہے چہتے بھی آپ کو کہایے معلوم ہوگا اس کی وجہ کیا بن گیا یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہیں کنیکٹنگ روڈ کا مسئلہ ہو کنیکٹنگ روڈ تھوڑا سا تیڑا ہو اس کی وجہ سے پسٹن اوپر نا آ رہا ہو کیا یہی ہونا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا انجن کی طرف سے اس سے علاوہ اور جو مسئلے آ جاتے ہیں آپ نے پھر آگے اس طرف سے آ جانا ہے اس طرف سے کون کون سی چیزیں چیک کرنی ہے یہ والی مین پولی ہوگی تو آپ نے مین پولی کو چیک کرنا ہے کہیں اس میں بیزہ تو نہیں ہے یہ ٹیڑی تو نہیں چل رہی سٹارٹ کر کے آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے اپنا پنکھا تو پنکھے کو آپ نے چیک کرنا ہے ایک تو پنکھا جو ہے ڈریکٹ نہیں ہونا چاہیے فری ہونا چاہیے یہ تو خیر جہاں میں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو ہے فری ہونا چاہیے مطلب ایک کلچ فین جین ون ہونا چاہیے فرض گیا اس کی لینمنٹ یہاں سے ٹیڑ کرتے وقت یہ اس میں بیزہ آ جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ویبریشن ہو گی اور اس کے جو بلڈ لگے ہوئے ہیں پنکھے کے یہ اگر ڈھیلے ہو جا پھر کم لگے ہو اس کی وجہ سے بھی ویبریشن کا چانس ہے کیونکہ یہ بری کی فارڈ ہے تو اس کے بعد اس کا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فیلحال کے لیے جو ہمیں نظر آیا ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے کلچ کلچ کو آپ نے چیک کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا بیرنگ آگے والا جو فلائی ویل میں لگتا ہے اور فلائی ویل کو دیکھنا ہے کہیں فلائی ویل جو اس میں کرنک شافٹ میں لگا ہوتا ہے اس کے آگے کوئی مٹی وغیرہ کوئی ڈسٹ وغیرہ تو نہیں ہے وہ ٹیڑا تو نہیں چل رہا فلائی ویل گاڑی کو سٹارٹ کر کے جیسے آپ کھولیں گے گیر بکس کو نیچے اتاریں گے گاڑی کو سٹارٹ کریں گے آپ کو وہیں پہ اندازہ ہو جائے گا فلائی ویل کو چیک کرنا ہے اور اس کے بعد پریشر پلیٹ کو چیک کرنا ہے پریشر پلیٹ جین ون ہونی چاہیے اس کی وجہ سے بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ میں نے آپ کو پیچھے کی طرف سے بتا دیا ہے اور یہاں پہ مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا جو ہے ایک تو جو ہے پنکھا اس کا تھوڑا سا ٹیڑا چل رہا ہے ایک وجہ یہ نظر آ رہی ہے دوسرا جو ہے یہ پنکھا انہوں نے جام کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ جام ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں اس میں کیا چیز آپ نے ڈالی ہے سلیکون ڈالا ہوا تھا اچھا سلیکون ڈالا ہوا تھا اس میں جو ہے سلیکون ڈالی ہوئی تھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے گاڑی گرم نہیں ہوتی مگر گاڑی کا سونڈ نہیں رہتا آواز وہ نہیں رہتی جو جین ون ہوتی ہے تو اس کو جو ہے اس کا جب مسئلہ ہو جائے تو آپ کوشش کریں جین ون ڈالیں جا پھر اس میں جو سلیکون ڈالیں اس کا اپنا جو ڈال ہوتا ہے تو یہ چیز کرنی چاہیے ضروری ہے تو اس کو بھی ہم نے چیک کرنا ہے آپ کو سٹارٹ کر کے چیک کروا دیتے ہیں دوبارہ سے یہاں سے آپ نے غور کرنا ہے میں آپ کو دشاہ دیتا ہوں پہلے تو آپ اس پلی کو دیکھیں میں آپ کو دیکھیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھا دیا یہاں سے ایک تو جو ہے یہ بھی ٹیڑی ہے یہ ٹیڑی چل رہی ہے پلی یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہو گیا یہ تو بہت زیادہ ہے اور دوسرا جو ہے اس کا پنکھا بھی ٹیڑا چل رہا ہے پنکھے ویڈیو میں شاید آپ کو واضح نظر نہ آ سکاؤ مگر اس کا پنکھا بھی ٹیڑا ہے پنکھے کی وجہ سے بھی یہ ویبریشن کرے گی اور اس کے بعد اس کو جو ہے جام کیا ہوا ہے دو وجہ اس سے ہمیں نظر آئی ہیں یہ جو ہے ان کو میں نے کہہ دیا کہ پہلا جو ہے آپ اس کو پنکھا جینون ڈالیں جو اس کا اریجنل ہوتا ہے کلچ فین وہ آپ ڈالیں انشاءاللہ گاڑی کافی بہتر ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے اس کو آپ سیٹ کریں انشاءاللہ گاڑی اور بھی بہتر ہو جائے گی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملا ہو ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کر دینا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے چینل بھی نیو ہے چینل کو ابھی تاکہ آپ نے سسکرائب نہیں کیا سسکرائب بھی کر دینا اور بیل آئیکن کو آل پہ کلک کر دینا تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ مل سکے گاڑی کیا سے صحیح ہم نے چیک کیا ہے تسلی سے اور یہ کام آپ نے ضرور کروانے ہے ایسے نہیں آپ نے چیک کر لیا ضرور کروانا ہے تو ابھی کے لئے اللہ حافظ